موزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اختلاف رائے کے عداب پر گفتگو ہو رہی ہے اور اسی سنسلے کا ایک آخری نقطہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مؤتر سیرت کی روشنی میں ہمیں یہ عدب الاختلاف کا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی بھی مسئلے پر کسی نقطے پر کسی نظریے پر اختلاف ہو جائے تو اسے مخالفت کا روح دینے کے بجائے دوسرے کی اچھی خصلتوں اور اس کی خدمات کا اعتراف ضرور کیا جائے فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ کی چابی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے سگے چچا ہے انہوں نے طلب فرمائی کہ یہ شرف مجھے دے دیا جائے خانہ کعبہ کا چابی بردار مجھے بنا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی اس شخص سے واپس نہ لی جو کافر بھی تھا جو مشرق بھی تھا جس کا نام عثمان بن طلحہ تھا اور جس کے ساتھ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے مسئلے پر اختلاف ہو چکا تھا اور اس نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی آج حضور نے پھر ان کو بلایا پہلے تو انہوں نے آنے سے انکار کیا لیکن جب حضرت عمر ان کو بلانے گئے تو وہ ڈرتے ہوئے کانکتے ہوئے چلے آئے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ عزت و شرف والی چابی ان کو عطا فرماتے ہوئے کہا خوز یا عثمان ابن طلحہ خالدتن تالدتن الہ یوم القیامہ اے عثمان ابن طلحہ لو خانہ کعبہ کی یہ چابی اور یہ شرف جو تمہیں پہلے حاصل تھا اختلاف ضرور ہے لیکن جو خدمت جو خانہ کعبہ کی تونے کی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے فضل و کرم کرتے ہوئے قیامت تک تجھے اور تیری نسلوں کو میں یہ چابی عطا فرماتا اور آج بھی یہ شرف عثمان ابن طلحہ کی نسل میں ہی چلا آ رہا ہے یہ وہ اصول ہے جو ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے سیکھنا ہے یہ کہ چاہے کسی ایک مسئلے پہ کسی شخص کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ اختلاف بھی ہے لیکن اس کے لیڈر اس کے قائد یا کسی بھی اہل علم میں سے کسی عالم کی خوبیوں اور اس کی خدمات کا اعتراف ضرور کیجئے ان کا ریگارڈ ضرور کیجئے اس کے مصبت پہلوں کو ضرور تسلیم کیجئے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسی مخالفت نہ بننے دیجئے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پہ تاثب کی پٹی بند بند جائے اور آپ کسی کی خوبیاں اور خامیاں دیکھنے سے بھی اندے ہو جائیں یہ وہ بے توفیقی ہے جس میں اللہ رب العزت اس شخص کو مبتلا کرتا ہے جس سے خیر کی توفیق چھین لی جاتی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی پیش نظر رکھیں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا بیان فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتب ستہ کی متفق علیہ روایت ہے اور پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو ختم نبوت کا چیمپین تو قرار دیتا ہے لیکن کسی دوسرے کی ختم نبوت پر خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آئیے اپنے آقا و مولا خاتمی مرتبت حضور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کی روشنی میں ذرا دیکھئے کہ جب حضور نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا تو کس حسین انداز میں فرمایا اور اس میں کیا پیغام ہمیں ارشاد فرمایا فرمایا میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے گھر کی ماند ہے جس کو کسی شخص نے بڑی خوبصورتی سے بنایا اور اس کو بہت اندہ تیار کیا لیکن صرف ایک ایٹ کی جگہ خالی چھوٹی لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھتے اور کہتے کتنا خوبصورت گھر ہے کتنا اچھا محل ہے کاش یہ آخری ایٹ بھی رکھ دی جاتی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تِلْكَ الْلَبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں ہی قصرِ نبوت کی آخری ایٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں یہاں ختمِ نبوت کو واضح تو فرما دیا سارے شبوک و شبہات کو رفع تو کر دیا لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گھر باقی نبی بنا کے گئے تھے میں آکے اسے گرا کے اپنے لیے نیا گھر تعمیر کروں گا بلکہ حضور نے فرمایا میں اسی گھر کا تسلسل ہوں میں انہی ایٹوں میں سے آخری ایٹ ہوں پہلے نبیوں کی خدمات کا اعتراف بھی کیا اور اپنے آپ کو ان نبیوں کا تسلسل قرار دیا آج جو آتا ہے وہ ڈیڑھ ایٹ کی اپنی نئی مسجد بنانے کی بات کرتا ہے دوسروں کی خدمات کو بھلا دیتا ہے دوسروں کی خدمات کا اعتراف کرنا گوارہ نہیں کرتا اور اپنے ہی مسلک کے لوگوں کے خلاف گالی گلوچ اور تانو تشنی کی زبان استعمال کرتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے کیا اپنے نبی پاک کی اس خوبصورت کول سے سبق ہم نہیں سیکھیں گے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصر نبوت کی آخری ایٹ قرار دے رہے ہیں خود پورا محل قرار نہیں دے رہے حالانکہ اول بھی آپ ہیں نبوت کے آخر بھی آپ ہیں لیکن اس کے باوجود سارے نبیوں کا رگار کرتے ہوئے ان کی خدمات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آخری ایٹ قرار دے رہے ہیں آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں نوکری کریں کام کریں لیکن جس جس شخص نے دین کی نوکری اور خدمت کی ہے اس کی خدمات کا اعتراف ضرور کیا جائے پھر دیکھئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اخلاقیات کے انوان کو بیان فرمایا اور اخلاق کا نظام عطا فرمایا اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں جو اخلاق کا نظام دے رہا ہوں وہ اور کسی نے نہیں دیا اور اپنی انفرادیت صرف نہیں نعوذ باللہ جتوائی بلکہ کیا فرمایا کہ نظام اخلاق پہلے نبی بھی دیتے چلے آ رہے تھے حضرت آدم نے بھی خدمت سر انجام دی حضرت نو نے بھی سر انجام دی حضرت موسیٰ و عیسیٰ و یوسف و یعقوب نے بھی سر انجام دی میں اسی نظام اخلاق کا تسلسل جو ہے اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں میں اس پہ مہر ثبت کرنے آیا ہوں اور میں کوئی نیا نظام اخلاق لانے کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ میں انہی مکارم اخلاق جو میرے باقی بھائی لے کے آئے ہیں ان کی تکمیل کرنے آیا ہوں یہ جذبہ یہ حوصلہ یہ سٹیمنہ اور یہ قوت اور حمت حق کے اظہار کی ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے گئے ہیں لیکن پھر کیوں ہر شخص اپنی اپنی ڈگڈگی بچانے کی کوشش کرتا ہے پھر کیوں ہر شخص اپنی اپنے ماحول میں قید ہو کے دین کی خدمت کی بات کرتا ہے آئیے سب اپنے پاک نبی کے جنڈے تلے جمن ہو کے دین کی خدمت کی کوشش کریں اتفاق اور اتحاد کی فضاء ہموار کریں نہ کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو زبان تانو تشنی کا نشانہ بناتے چلے جائیں میں اپنی اس پوری گفتگو کو جو چار پانچ حصوں میں مکمل کی ہے اس کا اختتام حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے قول سے کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں ہم سب کے لیے مشاہ لے راہ ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص حق کا دفاع کرے تو کیا پھر بھی وہ سخت زبان استعمال نہیں کر سکتا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو کہتا ہے میں تو حق کی بات کر رہا ہوں جی میں تو حق کا دفاع کر رہا ہوں اور پھر وہ حق کے دفاع میں گالی دے تانو تشنی کے تیر برسائے اور سخت باتیں کرے اور گالیاں دے جان لو کہ وہ اس کی نیت میں فطور ہے انہو معلول النیہ اس کی نیت میں فطور ہے کیونکہ حق کو کبھی بھی اپنا آپ منوانے کے لیے گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہوتی اور آخر میں فرمایا لِأَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَجَادِ الْحُمْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنَ کیونکہ حق تعالی جس کے بھیجے ہوئے حق کو تم نے ثابت کرنا ہے وہی حق بات قرآن میں یہ فرما گیا ہے کہ اختلاف بھی کرو بحث و مباحثہ بھی کرو تو وہ بھی آحسن طریقے کے ساتھ کرو جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حق کا دفاع کرتے ہوئے گالی گلوچ کر رہا ہے جان لو کہ اس کی نیت میں فطور ہے یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو قول ہے لہٰذا آئیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اختلاف رائے کا طریقہ سیکھیں اور پھر اس پر عمل کی کوشش کریں اور معاشرے میں محبت اور پیار کی فضاء کو ہم بار کریں نفرتیں جو پھیل رہی ہیں دشمنیاں جو بڑھ رہی ہیں فرقبازیاں جو پڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کو کم کرنے میں عوام الناس میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر ہے